اسلام علیکم ناظرین تو صرف تین سو تیرہ تھے لڑنے والے باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے جو جنگ اوہد ہوئی سرکار مدینہ نے جو تیر کمار والا تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی جب روپ مار شروع ہو چھوڑ کے چلے گئے سرکار مدینہ کا حکم ممانا وزیراعظم عمران خان کے قوم سے خطاب کا پہلا حصہ اس اعتبار سے عوامی اومنگو کا ترجمان تھا کہ وزیراعظم نے ملک کو مدنی ریاست بنانے کا عظم کا عیادہ کیا لیکن لرزش زبان نے نہ صرف سارا مزہ کرکرا کر دی بلکہ اس سے اندازہ ہوا کہ اسلامی تاریخ کی انتہائی اہم واقعات کے بارے میں وزیراعظم کی معلومات درست نہیں جنگ بدر کے بارے میں انہوں نے کہا جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف تین سو تیرہ تھے لڑنے والے باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے حالکہ جنگ بدر کے وقت کل افرادی قوت تھی ہی یہی یعنی کہ تین سو تیرہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابن مقتون نابینہ تھے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دور جا کر مدینہ کی امارات کے لیے ایک صحابی کو بھی واپس بھیجوا دیا اس کے علاوہ سارے کے سارے جوان زوک و شوق سے میدان بدر پہنچے تھے درنے کا کیا سوال کہ بچے زد کر کے جنگ میں شریک ہونے کے لیے کہہ رہے تھے وہ اپنی ایریوں پر کھڑا ہو کر خود کو بڑا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے یہ بھی آپ نے پڑا ہوگا کہ ایک بچے کو جب اجازت ملی تو اس سے چھوٹے بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے جس لڑکے کو جنگ پر جانے کی اجازت دی ہے میں تو اسے کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں اس بچے کے اسرار پر کشتی کروائے گی اور اس چھوٹے لڑکے نے اپنے سے بڑے کو پچھاڑ دیا چنانچہ اسے بھی شریک کر لیا گیا بے سرو سمانی کا یہ عالم ہے کہ اس لمبے سفر پر جانے والے اللہ کے ان تین سو تیرہ شیروں کے لیے صرف ستر اونٹ تھے چنانچہ یہ لوگ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے یا پیدل چلتے اس مشکت کے باوجود کسی ایک کے ہونٹ پر شکوا شکایت نہیں ہے ایسے وفا شعور ڈلیروں کے بارے میں یہ کہنا کہ ڈرتے تھے سراسر لاعلمی ہے اسی طرح جنگ اہد کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جب جنگ اہد ہوئی سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والے تھے ان کو کہا کہ تم اپنی پوزیشن نہیں جھوڑنی جب لوٹ مار شروع ہی یہ عمران خان کا کہنا تھا کہ جب لوٹ مار شروع ہی تو وہ چھوڑ کر چلے گئے سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا شاید عمران خان کو یہ معلوم نہیں کہ جنگ بدر کے فوراں بعد مال غنیمت کے بارے میں احکامات نازل ہو چکے تھے جس کی تفصیل سورہ انفعال میں دیکھی جا سکتی ہے مال غنیمت لوٹا نہیں جاتا بلکہ اسے جمع کر کے بیت المال میں جمع کرائے جاتا ہے اور پھر مقررہ حصہ نکال کر امیر کے حکم پر مال غنیمت سپائیوں میں تقسیم ہوتا ہے صحابہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مال غنیمت میں ایک تنکے کی خیانت بھی سارے کی ایک راہ پر پانی پھیر سکتی ہے ہمیں یقین ہے کہ عمران خان نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھیوں کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ دوران جہاد لوٹ مار کر رہے ہوں گے اور یہ جملہ لرزش زبان کا شاخصانہ ہے تم لرزش زبان عمران خان کی پہچان بن چکی ہے اس زمن میں چند مثالیں ہیں وزارت عزمہ کا حلف اٹھاتے وقت بھی ان کا تلفز ٹھیک نہیں تھا ایک ٹیلیزیجن کو انٹرویو میں وہ نبی مہترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے کہے گئے کہ ہمارے نبی بہتر لبرل تھے یہ عمران خان کا کہنا تھا اور ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا ایک جامعہ کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے وہ روحانیت ٹھیک سے نہ بول سکے روشنی کی رفتار تیز ریل چلنے کے عظم کا اظہار بھی فرما چکے ہیں وہ روانی میں خطاب کرتے ہوئے یہ غلطی بھی کر گئے کہ جرمنی و فرانس کی سرد کی بجائے انہوں نے جرمنی و جپان کی سردوں کو ملانے کی بات کی تھی لرزش زبان کا یہ تمام واقعات بہت معمولی ہیں ناظرین خان صاحب کا نکتہ نظر اچھی طرح سمجھ چکے ہیں لیکن ان غلطیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان ہوم ورک کرنے کے عادی نہیں ہے جس طرح وہ حکومت چلا رہے ہیں ایسے ہی وہ ہوم ورک کر کے نہیں آئے تھے ہمارے خیال میں اصل مسئلہ فلبدی تقریر پر اسرار ہے ستم ذریفی یہ ہے کہ ان کے مدہ بھی کہتے ہیں کہ کپتان پرچی نہیں لیتا کہہ کر فلبدی خطاب کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں حالانکہ قابل اطراز بات کسی اور کی لکھی ہوئی پرچی پڑھ کر تقریر کرنا ہے تقریر خود لکھ کر مسودہ پڑھنے میں کیا کا بھار دنیا میں ہر جگہ سربران حکومت و مملکت لکھی ہوئی تقریر کرتے ہیں امریکہ میں تو سیاست دان جلسہ عام سے خطاب بھی لکھی ہوئی تقریر پڑھ کر کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ خان صاحب تقریر سے پہلے مسودہ لکھ لیا کریں کیا ہی بہتر ہو کہ اہم عداد و شمار تاریخ اور اسلام قرآن و سیرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متلک معلومات پر علم رکھنے والے کسی ساتھی سے نظر سانی بھی کروا لیں تو لردش زبان کے ان غلطیوں پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے قومی اسملی کے سپیکر اصد کینسر کا متعلیہ خاصہ گہرہ ہے اور وہ یہ خدمت بہت اچھی طرح سے انجام دے سکتے ہیں نظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھون جائے کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے